اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح قطر الندع مبنی کی بحث چل رہی ہے کہ مبنی برکسرہ دو قسموں میں منقسم ہے ایک تو متفق علی اس کی مثال دی ہا علائے سے اس کو سب لوگ مبنی برکسرہ مانتے ہیں سارے عرب کے لوگ ہاؤلائی پڑھتے ہیں ہر حالت میں اور ایک قسم وہ ہے جو مختلف فی ہے اس میں فعالے کے وزن پر آنے والے مونس کے اعلام اس میں اہلِ حجاز کا یہ قول ہے کہ یہ ہمیشہ مبنی برکسرہ ہوتا ہے چاہے حضامے ہو چاہے وبارے ہو اور بنو تمین کے لوگ دو مسلک میں منقسم ہو گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ غیر منصرف ہوتا ہے معرب ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر راہ ہو فعالے کے آخر میں تو یہ مبنی برکسرہ ہوگا اور اگر راہ نہیں ہوگا تو پھر یہ معرب ہوگا غیر منصرف کا عرب آئے گا ایک دوسرا مبنی برکسر لفظ جس کے مبنی برکسرہ ہونے میں اختلاف ہے وہ ہے امسے اسی کے بارے میں آج بتائیں گے مصنف رحمت اللہ علیہ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وَأَمَّا أَمْسِي آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ معمولی باتیں ہیں آپ کو اگر عربی اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو آپ ضرور پڑھ لیجیے کتاب نہ ہو کی اچھی طرح سے ہر چیز پڑھئے کام کی باتیں سیلیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں تب کام کی چیز ملتی ہے آپ سمجھے کہ بس جو کام آئے گی وہی لے لیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ پوری نہ ہو کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو چیز مل جائے گی آپ کے کام کی اور آپ عربی سیکھ جائیں گے وَأَمَّا أَمْسِي امسی کے بارے میں اِذَا عَرَتَّ بِهِ الْيَوْم بشرط یہ کہ آپ اس سے وہ دن مراد لیں جو کل گزرا ہے خاص جیسے آج منگل ہے تو کل جو پیر کا دن تھا وہ خاص تو فَأَهْلُ الْحِجَاد يَبْنُونَهُ عَلَى الْكَسْرُ تو اہلِ حِجَاد اس کو مبنی بر کسرہ مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جَاءَ أَمْسِي وَعْتَكَفْتُ أَمْسِي وَمَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَمْسِي مَذَا أَمْسِي مَذَا جَاءَ نہیں مَذَا استغفراللہ ہر وقت جَاءَ کہنا غلط ہے مَذَا أَمْسِي کل گزر گیا اور میں نے کل اعتقاب کیا تھا اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا کل سے تو تین حالتوں میں مقصور پڑتے ہیں اسی کے مطابق شاعر کا یہ شعر ہے مَنْعَ الْبَقَوْءَ تَقَلُّبُ الشَّمْسِي وَطُلُوعُهَا مِنْ حَيْسُ لَا تُمْسِي کہ بقا اور ہمیشہ رہنے کو روک دیا سورج کی گردش نے سورج گردش کر رہا ہے تو انسان کی عمر ڈھل رہی ہے تو زندگی ختم ہو رہی ہے انسان کی بھی اور دنیا کی بھی اور اس کے طلوع ہونے نے وہاں سے جہاں سے غروب نہیں ہوتا ہے غروب دوسری جگہ ہوتا ہے اور طلوع مشرق سے ہوتا ہے وَطُلُوعُهَا حَمْرَاءَ صَافِيَتًا اور اس کے طلوع ہونے نے سرخ اور صاف شفاف اور غروب ہونے نے پیلا کل ورس ورس کی طرح سے بلکل پیلے رنگ کا ہلکا اور جب طلوع ہوتا ہے تو سرخ اور پھر بڑھتی جاتی اس کی تابنہ کی الْيَوْمُ أَعْلَمُ مَا يَجِئُ بِهِ آج تو میں جانتا ہوں جو وہ لا رہا ہے آج جو آج کا دن جو لا رہا ہے وہ میں جان رہا ہوں یا جانوں گا وَمَضَعَ بِفَصْلِ قَضَائِهِ أَمْسِ اور اپنے فیصلوں اور محکم ڈیسیزن اور محکم تقدیر کے ساتھ گزشتہ کا دن گزر گیا اپنے فیصلوں کے ساتھ اس میں جو فیصلے ہوئے وہ چلے گئے کل کا دن اپنے فیصلوں اور اپنے امور کے ساتھ گزر گیا تو یہاں استشادِ مَضَعَ امْسِ مَضَعَ کا فائل ہے پھر بھی اس کو مقصور پڑھ رہا ہے شاعر کیونکہ مبنی برکس رہی امسی شعر میں فائل ہے مَضَعَ کا اور مقصور ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہلِ حجاز کے یہاں ہمیشہ مقصور ہوتا ہے بنو تمیم کے اس میں بھی دو فرقے ہیں بعض لوگ اس کو معرب پڑھتے ہیں زمہ سے حالتِ رفعی میں فتحہ سے مطلقا مطلب نسب اور جرم ہے مطلب غیر منصریف کا عراب دیتے ہیں مطلقا کا مطلب نسب اور جرم ہے کہتے ہیں مَضَعَ امْسِ اَعْتَقَفْتُ اَمْسَ اَمْا رَائِتُمْ اَمْسَ غیر منصریف کا عراب سمجھیں ان کا شاعر کہہ رہا ہے بنو تمیم کا لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُضْعَمْسَا عَجَائِذًا مِسْلَ السَّعَالِي خَمْسَا يَأْكُلْنَ مَارْ پِی رَحْلِهِنَّ حَمْسَا لَا تَرَكَ اللَّهُ لَهُنَّ ضِرْسَا وَلَا لَقِينَ الدَّهْرَ إِلَّا تَعْسَا میں نے عجیب چیز دیکھی مُضْعَمْسَا کل امسا سے استشاہ دے کے مُضْ حرف جر ہے مجرور کی حالت میں امسا آیا فتح سے عراب آیا غیر منصریف ہے غیر منصریف پر حالت جری میں فتح آتا ہے مُضْعَمْسَا مبنی برکسرہ نہیں مانا انہوں نے اگر مبنی برکسرہ ہوتا تو مُضْعَمْسِ کہتا شایر تو کل میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کیا عجائزن کچھ بوڑی عورتیں مثل السعالی چڑے لنوں کی طرح سے چڑے عورتوں کی طرح سے تھی خمسہ پانچ وہ کھا رہی تھی مَا فِي رَحْلِهِنَّ جو ان کے گھر میں تھا وہ خمسہ چپکے چپکے اللہ ان کی ڈاڑے سب ضائع کر دیں نہ چھوڑے ان کی کوئی ڈاڑ اور زندگی میں نہ ملے اللہ تاسا مگر ان کو پریشانی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کیوں دے رہا ہے بددعا شیر تو کوئی قابل نہیں ایک بنو تمیم کا فرقہ اس کو غیر منصرک مانتا ہے ایک فرقہ رفع میں زمہ اور نصب اور جر کی حالت میں مبنی برکسرا اچھا مورب بھی اور مبنی بھی حالت رفعی میں مورب اور حالت نصبی اور جرنی میں کسرا دیتا ہے یہ نیا فرقہ ہے باہی دا زحم زجاجی زجاجی کا یہ خیال ہے کہ عرب بعض ایسے ہیں جو ہم سے کو مبنی بر فتحہ مانتے ہیں اور اس پر انہوں نے وہ شیر پڑا مز امسا جو ابھی آیا ہے وہ وہم ہے سواب یہ ہے کہ وہ مورب ہے غیر منصریف کا عرب دیا جائے گا تو امسا لیکن مبنی اگر وہ مان رہے ہیں تو وہ شیر پڑ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے ان کی بات اس لیے کہ مبنی بر فتحہ مان لو ہے غیر منصریف کبھی عرب فتح کی حالت میں ہاں آپ حالت رفعی کی کوئی مثال دے کر بتاتے کہ امسو مزا امسو تب ہم مانتے کہ غیر منصریف ہے جب حالت جرری میں اس کو فتحہ آیا ہے تو غیر منصریف آپ کہہ رہے ہیں دوسرا آدمی اس کو مبنی بر فتحہ کہہ رہا ہے آپ نے کوئی دلیل نہیں دی مسننف نے غیر منصریف ہونے کی دلیل اس وقت ہوتی جب یہ حالت رفعی میں مضمون ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امسا شعر میں فعل ماضی ہے مز امسا اس کا فعل مستطر ہے وہ کیا ہے مز امسل مساء شام جب سے ہوئی تو امسا یمسی کا فعل ماضی ہے یہ مز امسا یا مز امسا مز امسا اليوم بھی کہہ سکتے ہیں مز امسا الزمان امسل یوم اللہ مز شام ہونے کے معنی میں امسا اسباح کی زید وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَ اللَّهُ وَسَلَّمُ مَعْلَىٰ نَبِّي وَعَلَىٰ الْعَالِي وَسَحْبِ